شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا ہے سب طرح کی تعریفیں صرف اور صرف میرے رب کے لئے ہیں اللہ کے سوائے اور کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں سلام علیکم سلام انفرمیشن کے پیارے دوستو میرے پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں آپ سبھی احباد قیلت سے ہوگی اور ہم دعا کرتے ہیں والحباق آپ کو ہمیشہ قیلت سے رکھیں میرے پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کے لئے ایک خاص اور مجرد وظیفہ لے کے پیش ہوئے ہیں جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں یہ رب الاول کا خاص ماہ چل رہا ہے اس ماہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے میرے پیارے دوستو یہ ماہ نعمتوں اور برکتوں سے بھرا ہوا ہے اگر آپ بھی اپنی تکلیفیں مشکلاتیں دور کرنا چاہتے ہیں تو اس ماہ سے جلد سے جلد فائدہ اٹھا لیں اور اس ماہ کی ایک اور بھی بڑی برکت ہے کہ اس ماہ میں کے گئے عمال یعنی آپ کا کوئی بھی کیا گیا ایک سواب آپ کے لاکھوں سوابوں کے برابر ہو جاتا ہے میرے پیارے دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سبھی آنے والے نئے احباب سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلد جلد سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو تباہ دیں تاکہ فیچر میں اپلوڈ ہوئی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ لوگ کے پاس بروقت مشتہ رہیں میرے پیارے دوستو اس ماہ میں کچھ ایسے کام ہیں جو آپ لوگوں نے ہرگز نہیں کرنے اس میں سے پہلے نمبر پر آتا ہے ماہ کے دل کو تکلیف دینا جی ہاں میرے پیارے دوستو انسان کے سب گناہ ماف ہو جاتے ہیں لیکن اگر کوئی بھی شخص اپنی ماہ کو تکلیف دیتا ہے تو اس کا گناہ کبھی بھی ماف نہیں ہوتا میرے پیارے دوستو اللہ پاک نے ماں باپ کو حج جتنی ہی حیثیت دی ہوئی ہے جو شخص اپنی ماں باپ کی خدمت کرتا ہے سمجھو وہ سات حج کے برابر ہو جاتی ہے اور جو شخص حج کرتا ہے اور ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا تو اس کی حج بھی قبول نہیں ہوتی میرے پیارے دوستو ایک چھوٹا سا قصہ اب لوگوں کو سنانا چاہوں گا ایک چھوٹا سا بچہ تھا اپنی ماں سے انہیں سالگرہ کا گفت مانگ رہا تھا اس کے سالگرہ میں ابھی کچھ وقت تھا تو ماں نے اسے کہا کہ بیٹا جب تمہاری سالگرہ آ جائے گی تو میں تمہیں وہ گفت دے دوں گی اور کچھ دن ہی کے بعد وہ بچہ سخت بیمار ہو گیا اور ڈاکٹروں نے بتایا اس بچے کے دل میں سراخ ہے اور یہ بچہ صرف کچھ دنوں کے لیے اس دنیا میں ہے ماں سخت پریشان ہو گئی اور غم و فکر کی حالت میں بیٹھ گئی اور اپنے بچے کے جہرے کی طرف دیکھنے لگی اور ماں نے ایک سخت فیصلہ کیا کہ اپنے دل بچے کو دینے کا فیصلہ کر لیا اور کچھ وقت کے بعد وہ بچہ ٹھیک ہو گیا اور جب اٹھا تو دیکھا پتا چلا کہ اس کی ماں اس دنیا میں نہیں رہی اور ڈاکٹروں سے جب اس نے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ تمہاری ماں نے تمہیں دل دے دی ہے اور اس کی وجہ سے اب وہ اس دنیا میں نہیں موجود جب وہ لڑکا گھر جاتا ہے کچھ عرصے کے بعد اپنے ماں کے دیے ہوئے گفت کی یاد آتی ہے ہو جاتا ہے ڈبا کھول کر دیکھتا ہے تو اس میں ایک کاغذ لکھا ہوا ہوتا ہے اس کاغذ پر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ بیٹا اگر تم اس خط کو پڑھ رہے ہو تو میرے لئے یہ خوشی کی بات ہوگی اور میں تمہاری زندگی کیلئے اور بھی دعا کروں گی کہ اللہ پاک تمہیں اور زندگی عطا کرے میں نے اپنا دل دے کر تمہاری جان بچائی ہے اور اسی وقت وہ لڑکا ادھر رونے لگتا ہے اور سخت پریشان ہو جاتا ہے میرے پیارے دوستو ماں باب ہمارے لئے ایک رحمت اور نعمت سے کم نہیں ہے پیارے دوستو ماں باب کی قدر صرف انہی لوگوں کے پاس ہوگی جن کے سر پر ماں باب کا سایہ موجود نہیں ہے اور وہی لوگ جاند سکتے ہیں کہ ماں باب کی قدر اور قیمت کیا ہے میرے پیارے دوستو اگر آپ ماں باب کو دکھ اور تکلیفیں دیتے ہیں اور پھر بھی وہ آپ کو دعایں دیتے ہیں لیکن یاد رکھیں اگر ہم اپنے ماں باب کو جتری بھی تکلیفیں اور دکھ دیتے ہیں اللہ پاک کے قاغذ میں وہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ اپنے ماں باب کا کتنا فرما بدار ہے اور کتنا نا فرما بدار ہے اگر آپ اپنے والدین کی فرما بداری نہیں کرتے اور اس کے علاوہ آپ نمازیں صدق قرآن اور خیراتیں بھی کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کی قبول نہیں ہوتی حتی آپ اگر حج بھی کرتے ہیں تو آپ کی حج بھی قبول نہیں ہوتی تو اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ماں باب کی قدر اور قیمت اللہ پاک نے کس طرح سے دی ہوئی ہے تو بس بات کا مقصد یہ ہے کہ اپنے والدین کو کبھی بھی دخو نہ پہنچائیں اور انہیں ہمیشہ خوش اور مسکراتا ہوا رکھیں وزیفے کی طرف آتے ہیں آپ لوگوں نے کرنا کچھ اس طرح سے ہے کہ نماز عشاء اور مغرب کے بید ایک ہزار مرتبہ درودِ ابراہیمی کو پڑھ لینا ہے اور سات میں ہی سرہ مزمل کو تین تین مرتبہ پڑھ لینا ہے یاد رکھیں درودِ ابراہیمی ایک ہزار مرتبہ صرف پڑھنا ہے اس کے بید ہی تین مرتبہ سرہ مزمل کو پڑھ لینا ہے اور پھر ہاتھ اٹھا کر دعا میں اپنی پریشانی اور تکلیف اور مشکلات کی اجات کیلئے دعا ماغنی ہے انشاءاللہ غم فکر تکلیف مشکلات یہ سب آپ کی زندگی سے ختم ہو جائیں گے میرے پیارے دوستو یہ وہ وظیفہ ہے جس سے آپ کے تمام مالی حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے بس آخر میں آپ لوگوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں آپ کا عمل تب تک بھی کامیاب نہیں ہوتا ہو سکتا جب تک آپ اپنے ماں باپ کی فرما بداری نہیں کرتے اللہ پاک کی عبادت نہیں کرتے قرآن پاک نہیں پڑھتے تو دوستو امید ہے یہ وظیفہ آپ لوگوں کو ضرور پسند آیا ہوگا پسند آئے تو اسے لائے مکمل لیں ملتے ہیں اپنے کسی اور ویڈیو ساتھ جب تک کیلئے اپنا اور اپنے پیاروں کو خیال لکھیں اللہ حافظ